بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ناظرین السلسلے فتاوہ اسلامیہ کے آج کے اس درس میں جو سوال اور اس کا جواب پیش کیا جائے گا دراصل یہ سوال سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا سوال کا تعلق ہے کیا بیق وقت ایک ہی جگہ مسجد اور قبر اکٹھا ہو سکتے ہیں سائل نے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے مسجد بنوائی اور اپنے خاندان کو وصیت کی کی اس کی قبر مسجد میں بنائی جائے گا چنانچہ وہ فوت ہوا تو اسے مسجد میں قبلہ کے سامنے دفن کیا گیا اب قبر اور مسجد کے درمیان صرف ایک میٹر کا فاصلہ ہے امید ہے کہ اس مسئلہ میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے یہ ہے سوال جو سعودی عرب کے فتوہ کمیٹی کے پاس ارسال کیا گیا فتوہ کمیٹی نے جواب صادر فرمایا اس قبر کو اکھار دینا اور میید کو مسجد سے دور شہر کے قبرستان میں دفر کرنا فرق ہے کیونکہ مسجد میں قبر کی موجودگی شرک قادریہ ہے اور خاص طور پر جب قبر قبلہ کی طرف ہو تو اس کی حرمت اور دریے شرک ہونے میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح صاحب قبر کی عبادت ہوتی ہے اس سلسلہ میں اصول وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہ مساجدہ اسی بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت فرمائے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا مسجد بنا لیا تھا ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسو على القبور وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا اسی مسلم کی روایت ہے قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف محکر کے نماز پڑھو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی دیکھ رہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَسَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا اَلَا فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَإِنِّيْ أَنْحَاكُمْ عَنْدَالِكُمْ اسے مسلم کی یہ بھی روایت ہے تم سے پہلے لو اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجد یا مسجدیں بنا لیا کرتے تھے خبردار تو مسجدوں کو قبر نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع فرماتا ہوں فَإِنِّيْ أَنْحَاكُمْ عَنْدَالِكُمْ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں سعودی عرب کی فتحہ کمیٹی نے یہاں تک جواب دیا ناظرین ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح اور عیاء ہے کہ قبر جس مسجد میں ہو اس مسجد میں نماز کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے سیم اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا کہ اگر مسجد پہلے بنی ہو جیسا کہ سوال کے اندر پوچھا گیا بعد میں کسی کو دفن کیا گیا ہو تو اس کی صورتحال کیا ہوگی یہاں جواب دیا گیا کہ اس قبر کو ہٹا کے مسلمانوں کی جو قبرستان ہے وہاں لے جا کے اس کو دفن کیا جائے گا اور اگر کسی شخص کو پہلے دفن کیا جا چکا ہے بعد میں اس کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسجد کو منہدیم کیا جائے گا اور وہ مسجد کہیں اور مناسی جگہ پہ بنائی جائے گی اس طرح کے حالات ہم اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری مسجدیں ایسی ملیں گی جہاں قبر اس مسجد کے اندر قبر ہے یا کچھ قبر ایسے ہیں جو پہلے سے تھی قبریں اور وہاں جا کے مسجد بنا دیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں سمجھنے اور شریعت کے مطابق شریعت کے احکام کو فالو کرنے اور اس کو عمر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی حصول و دوابط کو سمجھنے اور اسے عمل کرنے کی اس پر توحیق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ